اسلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ منسٹی آف ہیمن ریسورس کی طرف سے اپڈیٹ آئی ہے اس کے علاوہ بھی اور بھی اپڈیٹ ہے کچھ انڈیا سے اپڈیٹ ہے جو کہ آپ کے ساتھ سیئر کروں گا تو آپ اس ویڈیو پورا جرور دیکھنا چلو آپ کے ساتھ پہلی خبر سیئر کرتا ہوں اور اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دو کوئی سوال ہو پوچھ سکتے ہو تو پہلی خبر یہ ہے یہ آئی ہے جو ہے ٹرافک پولیس کی طرف سے یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے ڈرائیور کے لئے یہ اپڈیٹ ہے خاص کر کے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی ڈرائیور جیسے کیا بھی اپنے اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے اور وہ چھٹی جاتا ہے اور چھٹی جانے کے بعد اپنا اگزٹ چلا جاتا ہے اور دوسری کمپنی میں آتا ہے تو وہی ڈرائیونگ لائسنس کا وہی یوز کر سکتا ہے بس اس کو جو ہے تھوڑی بیسک انفرمیشن جو ہوگی وہ جا کے چینج کروانی ہوگی باقی اسی لائسنس کو جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے اگر کسی کا جو ہے لائسنس جو ہے یہاں پہ ایکسپائر ہو چکا ہے تو اس کو جو ہے اپنا جتنا گرامہ آیا ہوگا وہ لائسنس پہ وہ پے کر کے اس کو رینوال کروا کے وہ بھی اپنے بیسک انفرمیشن کو چینج کر کے وہ یوز کر سکتا ہے وہی لائسنس اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی اس کے علاوہ جو اگلی اپ ڈیٹ ہے یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ آپ کو جیسا کی پتا ہے کہ سعودی منیسٹر اور پیمہ ریسورس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی وہ دو کفیل کے ساتھ پاس ایک ساتھ کام نہیں کر سکتا ہے یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ جیسے مان لو آپ یہاں پہ بہت سائے لوگ دیکھتے ہیں آٹھ گھنٹہ ڈیوٹی ہوتی ہے اس کا جاگر کے دوسری جگہ کام کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ منع کیا گیا ہے سکت سکت یہ لیبر لو میں لکھا ہوا ہے سعودی لیبر لو میں کہ کوئی غیر ملکی وہ جو ہے اپنی کمپنی میں کام کر رہا ہے تو اس کے علاوہ کوئی دوسری کفیل کے پاس کہیں بھی کام نہیں کر سکتا ہے بٹ یہیں پہ اگر بات کروں سعودی کی تو سعودی کے لئے الگ قانون ہے جو سعودی لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے اس کے علاوہ وہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ تیسری جگہ بھی کام کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے بس اس کے کانٹریکٹ میں ایسا کچھ نہ لکھا ہونا چاہیے کہ آپ بس میری کمپنی کے ساتھ ہی کام کر سکتا اور دوسری جگہ نہیں ہے اگر ایسا کچھ نہیں ہے لکھا ہوا تو وہ آرام سے کہیں اور کام کر سکتا ہے بٹ یہاں پہ گئر ملکی کو سخت منع ہے کہ آپ جہاں کام کر رہے ہو وہیں کر سکتے ہو اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں اس کے علاوہ جو ایک اور خبر آئی یہاں پہ کوئی کفیل تھا جو کہ ورکر بہت سائے لوگ ہوتے ہیں کبھی آئے گھر سے یا پھر تھوڑا دن ہوا ہے تو وہ بولتے ہیں مجھے اگزیٹ جانا ہے تو یہاں پہ کفیل نے سوال کیا کیا ورک پرمیٹ کو کینسل کر سکتے ہیں کیونکہ ورک پرمیٹ کا ہی پیسہ لگتا ہے کامہ تو آپ کا 650 سے لے کے 1500 تک میں بن جاتا ہے بٹھ ورک پرمیٹ کا ہی 7000-8000 اتنا لگتا ہے تو یہاں پہ پوچھا گیا کہ کیا ورک پرمیٹ کو میں کینسل کر سکتا ہوں اس کی فیل جو ہے واپس مل سکتی ہے تو یہاں پہ کہنا تھا کہ آپ کا جو ورک پرمیٹ ایک بار بن جاتا ہے تو اسے کینسل آپ نہیں کر سکتے ہو مطلب کی آپ کوئی چانس نہیں ہے کینسل تب ہی ہوتا ہے جب آپ بناتے ہو چودہ دن کا ٹائم ہوتا ہے اگر اس ٹائم پہ اپنی فیل نہیں پہ کرتے ہو میں گھر چلا جاؤں تھوڑا دن ہوا ہے تو اس لئے یہ سوال کیا گیا تھا اور یہاں پہ یہ جباب آیا ہے کہ آپ ورک پرمیٹ کو کینسل نہیں کر سکتے ہو اس کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ اپ ڈیٹ انڈیا سے آئی یہاں پہ انڈیا میں ایک جو ہے انٹرنیشنل رائیکٹ یہاں پہ ویجا پاسپورٹ اور یہاں پہ ویدیز بھیجنے والے لوگوں کو پانچ لوگوں کو ارسٹ کیا گیا جس کی آفیس تھی اور یہاں پہ جو ہے یہ لوگ 2008 سے یہ آفیس چلا رہے تھے لگوک 14 سال سے اور یہاں پہ اب تک یہ لوگ دو سو لوگوں کو جو ہے ویدیز بھیج بھی چکے ہیں جہاں پہ ان کے پاس سیویت جو ہے تین سو پچیز جو ہے فیک پاسپورٹ ملا اس کے عاد ویجا ملا ہے ایک سو پندرہ اور بھی بہت سارے پرینٹر ملے ہیں کچھ لائسنس ملا اس طرح کی چیز اور پانچ لوگوں کو جو ہے پانچوں لوگ جو تھے یہ کام کرتے تھے انہیں ایریسٹ کر لیا ہے تو آپ لوگ سعودان رن اس کے علاوہ ایک اور اپ ڈیٹ آئی آئی او ایم کی طرف سے ورلڈ مائی گرینٹ کی طرف سے یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب جو ہے اب یہاں پہ جیسے کام کرنے کے لیے یا پھر بیجنس کرنے کسی بھی پرپس سے لوگ جو آ رہے ہیں یہاں پہ سعودی عرب کا نمبر تھرڈ ہے تیسرے نمبر پہ جو ہے سب سے زیادہ لوگ یہاں سعودی عرب میں آ رہے ہیں جو بیجنس یا کام کوئی بھی پرپس سے آ رہے ہیں سٹیڈی کرنے کچھ بھی پرپس ہو سکتا ہے تو سعودی عرب کا نمبر تھرڈ ہے پہلے پہ ہے امریکہ دوسرے پہ جو ہے یہاں پہ جرمنی اور تیسرے نمبر پہ سعودی عرب ہے جہاں پہ ابھی 35 ملین سے زیادہ لوگ ہیں اور یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کا ٹارگیٹ جو ہے 2030 تک کا سعودی عیجیسن کو لے کر یہاں پہ پچاس ملین کا ہے تو یہاں پہ ابھی یہ یہ بات اور بتائی گئی کہ ابھی 13 ملین سے زیادہ لوگوں کو اور نوکری ملے گی یہاں پہ سعودی عرب میں تو ایسا نہیں ہے کہ نوکری سے ہٹایا ہی جا رہا ہے یہاں پہ بہت سارا ایسا پوجیشن ہے جہاں پہ سعودی کو رکھا جا رہا ہے بٹ ابھی اور ایسی بہت ساری جہاں پہ گیر ملکی ہی کام کریں گے تو آپ لوگ کو یہ خبر کیسی لگی اگر ویڈیو پسند آئے ہو لائک کرنا اور کمینٹ ہو اگر آپ کا کوئی سوال تو کر سکتے ہو thank you for watching see you in next video